کار میں راجند گسوامی ہجاری ٹیمس میں آپ کا سواگات ہے آئیے ڈالتے آج کی کیا ہے نمازکار آدھات سسی کا حال آسا کرتے کہ آپ گروہ پر اچھی تاری خبروں کی شروعات سب سے پہلے زالید پور سے کرتے ہیں پر ہم آج گہورہ گوندہرہ کے پاس بردہ کے پاس سید بابا کے اس کنڈ کی وہ حقیقت بھی بتائیں گے کہ آج ربیوار تھا اور چطر سے آج پولیس کا وہاں پر سخت پہرہ رہا اور حالکہ کچھ لوگوں نے جانے کا یاسی جانکاری پریاس بھی کہ آپ پولیس کا کی حقیقت سے روبرو کریا اور سمجھایا کہ یہاں پر آستہ کے نام سر آستہ کے نام پر مزاک ہو رہا تھا آپ کی آستہ سے کہنے کے کھلوار ہو رہا تھا یہاں نہ تو کن ہے نہ کن جیسے کوئی چیز ہے یہاں نہ کوئی چمتکار ہے پھلال اس پوری خبر کو ہم پورا انیلیسز آج پھر دکھائیں گے اور آج ہم آج ہزاریا ٹائمز سے جھارکھنڈ کے صرف دھالیوں نے بات کی اس خبر کو ہم بتا دیں کہ تالوہٹ کے ہزاریا ٹائمز کو آج تالوہٹ کے آج تالوہٹ کے تھر نگروازی کو گرب ہونے کی ضرورت ہے کہ آج تالوہٹ سے جو ہزاریا ٹائمز نکل رہا ہے اس کو جھارکھنڈ کے لوگ بھی پسند کر رہے ہیں وہاں سے دوربھاس پر ہمارے موبائل پر بات ہوئی اور انہوں نے بردھا کے اس کنڈ کی حقیقت کو جاننے کا پریاز کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آنے کا پریاز کر رہے تھے یہاں آنے کے چھک تھے اور انہیں جو سوسلیلیا کے مادیم سے خبر ملی تھی پر ہزاریا ٹائمز نے جو سچا ہی دکھائی تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا جو نمبر یوٹیوب پر خلیس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے ہم سے سمپر کیا ان کی پوری ہم بات سنائیں گے پر آج کہیں نہ کہیں ہزاریا ٹائمز آج جھارکھنڈ کے لوگوں کے بھی پسند ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہزاریا مہادیب کا آسیر بات یوں ہی بنا رہے ہزاریا مہادیب کی کرپا سے آج ہزاریا ٹائمز لوگوں کی پسند بنتا جا رہا ہے پھر پھلال لڑکوی خبر پر ڈالتے ہیں پھر 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 سندگاری کرمشاری گر دورا پہ بھاق کیا گیا اس گرم میں اپنے پولیس دیکھشک انگل کمار دورہ پولیس دیکھشک کاریالہ پریسر میں ہی چھترہ دکاری لائن عمران احمد دورہ ریزر پولیس لائن یہ پولیس کرنیوں کے ساتھ سافت شفائی میں پردی باگ پیور شرمدان کیا گیا اپنا دلیس کی ماسک بیٹک سامپن پدات کاریوں کو باٹے منونین پتر مکھ مہا سجیب بنے سوہن لال نرنجن کو سوپا پت پی آئیو کے نردے سانمسار آکھان چھات مک بکاش کھنڈ کارکم سنکلپ سبتائی کے انترگت آکھنچی بلوک مڑاورہ کے سمست بدھیالوں میں سکچھا ایوام سنکلپ کارکم کے انترگت سکچھا میلا نیمند ستکاری پرتیوکتہ سرب سریچ چھات ایوام سکچک سمبن سماروئی بالکہ سکچھا پر بات بیوات پرتیوکتہ جیسی بیمین کارکم کا احزن کیا گیا اب ہم گیورا گوندیرہ بابردہ کے سمیر صدبابا کے نام پر کنڈ کے نام پر آتھا کے نام پر جو اندبیسواد پھیلایا جا رہا تھا اس کا آج ہم وہ انالیسس کریں گے جس کو آج ہر کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج جھار کھنڈ کے لوگ بھی اس کا سچ جاننے کے لیے آتور ہیں اور انہوں نے ہجاریا ٹائم سے اس سچ کو جاننے کا پریاز کیا اور ہم نے بھی دورباز پر انہیں سچ بتایا یہاں کا اس کا آڈیو ہم آپ کو سنائیں گے کہ ان ٹھیکے داروں کا یہاں پرپنچ پوری طرح سے سماپت ہو چکا ہے یہاں نہ کنڈ ہے نہ آستھا کے نام پر کوئی ایسے ثبوت ملے تھے نہ موجود ہے یہ پوکھر ہے یہ معمولی سے پوکھر ہے بتائیے آپ خود اس مانیٹر سکین پر دیکھ رہے ہیں آج کی یہ تازہ ترین تصویر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کی ہمیں نہیں کہتے کہ آپ یہاں پر نہا چکے ہیں یہاں کا پانی پی چکے ہیں یہاں پر لیکن حجاروں کی سنکیہ میں اس پوکھر میں لوگ آستھا کے نام پر ڈپکی لگا چکے ہیں اس کا حساب آج وہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ باقعی میں ان کے ساتھ مجاک کیا گیا ان کے آستھا سے کھلوار کی گئی اس پر بن بیباہ کے تحریر پر گیارہ پر نام دج تو وہیں تین اگیات پر معاملہ درست کر لیا گیا ہے ان گیارہ لوگوں کے ہم آپ کو نام سناتے ہیں بابا کملا سہریہ دینے سمانی رام گفتہ سیسوپال سوبہ رام لودھی سوبران لودھی پھوٹو اسٹوڈیو نام اگیات بردہ رام کشن یادو پران سنگھ راگبین اگیات میں تین پر نام دست تو وہ تین اگیات پر معاملہ درست بن بیباہ کی بھومی پر کابزہ تو وہیں آستھا کے نام پر چھوٹی اببہ پھیلانا اندرسواس پھیلانا لوگ کی آستھا سے مجاک کرنا وہاں مندر نرمان کا پریاس کرنا دکانے لگوانا بن بیباہ کی جمین پر کیا ان کی نگاہ تھی کیا یہ کرنا چاہتے تھے اے بات سچ ہے اگر بن بیباہ سے لے کر پولیس پرساسن سمجھ سے نہیں چیتتا تو آج یہاں پر دوسری استھیتی ہوتی یہاں آج آستھا کے نام پر لوگ کو چونہ لگایا جا رہا ہوتا کہ اس چڑھاوے کی بات کریں تو ان کا حساب بھی سائے اب پولیس انہی سے مانگے گی اور پولیس عدیقشہ محمد مستاق کی وہ بات ہم نے پوری سنائی تھی کہ آپ کو جاگروپ کیا ایسے اندیبسوات میں نہ پڑھیں اور ایسے لوگوں پر ان کی نظر ہے اور ایسے ہی چلتے یہ معاملہ درز کر لیا گیا ہے اب پولیس سے جیدہ دون نہیں جا پائیں گے اس پوری سے اندیبسوات سے بندہ پھوڑ ہونے والا ہے اور آج کی بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی سردہلو نہیں پہنچا اس ویڈیو کو ہم دکھا رہے ہیں اس پوٹوگرامز کو پھر دیکھ لیجئے یہ پوکھر وہی ہے جہاں آستہ کا کن بتایا جا رہا تھا اب آپ بھی سوچیں آپ بھی ان لوگوں کو کوس رہے ہوں گے کہ ان کو باقعی میں سجا ملنے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے باقعی میں لوگوں کی آستہ سے مجا کیا ہے فیلال ہم وہ بات بتا رہے ہیں جو جھارکھنڈ کے سردھالووں نے آج ہجاریا ٹائم سے جاننے کا پریاز کیا ہلو ہاں سے بول رہے ہیں تال بیٹھا سے بول رہے ہیں کیا ہاں بھائی جو تال بیٹھا سے بول رہے ہیں کیا وہاں کا رہا تھا پورا بیردہ کا کیا رہا کیا سچائی ہے کچھ باتا سکتے ہیں ہاں باتا رہے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے کچھ لوگوں نے کچھ پائے لوگوں نے اپنے نجی سواب کے لیے اور اس طرح کے آستہ کے نام پر وہاں پہ ایک پر پنچ رچات ہیں اور وہاں پہ پونٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اس نے کہا ہے کہ چیک ٹیم سے پانی بھرا جا رہا تھا اور وہ پانی اتنے گندہ ہو گیا تھا کہ ہاں پہ وردہ تھا نکلتا ہوتا نہیں رہا تھا تو وہاں پہ بیماری ہیں حالانکہ جو لوگ کچھ لوگوں کو دکھت بھی آ رہے ہیں تو پانی کا اتنے گندہ ہو گیا تھا اور وہ دکانے سب کا ہاں پہ جو چیز چلا رہے تھے لوگ ان کے خرام وقتماویوں وہاں پہ لکھا گیا وائل دا ہم دیکھے چلیے کہ آرہاں سے بہت ہمارے جانکہ میں بھی تھی بیماری ہیں جب کھالیاں سنان کرنے سے بیماری دور ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہاں کوئی جگہ یہاں پہ نہیں ہے کشنان کرنے سے پہلے ہیں آہاں نہیں وہ کنڈر رابب بند ہوگا وہاں پہ ماں پولیس نے اس کو کھالے بھی کر دیا وہاں کی چچل مچا ہوا ہے کچھ نہیں ہے چلیے ہوئے آپ چلیے ہوئے ہیں چلیے ہوئے ہیں مہین پر معاملہ درج کوتوالی چھت گرام کڑے سرہ کھور دکے کسان نے اپنے کھیت میں سے بھینس کو باہر نکال رہا تھا تھب ہی گاؤں کے ہی دامنگ نے کسان کے ساتھ مار پیٹ کر دی پیڑیت کی سکایت پر پولیس نے سب یہ بکٹوں کے خلاب معاملہ درج کر لیا حریب کے کچھے مکان میں لگیا کھانے پینے کا سامان جل کر ہوا خاک کوتوالی چھت گرام مو میں روی بار کو تڑکے کسان کے کچھے مکان میں اچانک آگ لگ گئی جس سے ہجاروں کا رکھا ہوئے کھانے پینے کا سامان جل کر خاک ہو گیا پڑی مسکت کے گرامیڑوں نے آگ پر کابو پایا وہی جس پیڑیت کے گھر پڑاگ لگی وہی باقی میں بہت گریب ہے اور اس نے پرساسن سے بہال لگائی ہے مدد کی مہین بار کی خبر کی بات کرتے ہیں رازین پرمار بلوک ادھیکش بنے تو رازہ بابو بندیلہ ایوہ ادھیکش نرواچت چھتری مہا سوا کی بلوک کارکارنی بار کا ہوا گھٹھن اکھیل بھارتی چھتری مہا سوا جلہ ادھیکش بردین سنگھ پرمار کی ادھیکتہ میں پور نردھاری سوچنا کے انسار مہا مائی مندر بار پر چناؤ پروہاری برجپال سنگھ پریہار ایبا چندپال سنگھ پرمار کی دیکھریک میں چناؤ سمپن کرائے گیا بھائی بار سے لچمر سنگھ مدیلہ کی ایک خاص رپورٹ بھارتی بھائی سنہ دیوش کا گٹھن آٹ اکٹوبر 1932 میں یونائٹڈ کینگڈن کے روائل ائر فورس کے ساتھ ایک ساہک ٹکڑی کے روپ میں ہوا تھا 1933 میں بھارتی بھائی سنہ نے اپنا پہلا اسکارڈن بنایا اور پہلا میسن اسی تاریخ کو پورا کیا اب براہیم لنکن نے کہا تھا اگر آپ کو کوئی مہتن نہیں دیتا تو چنتہ مت کیجئے مہت پرات کرنے کے لیے کوشش جاری رکھئے پھلا لیوٹو پتا کر ہمارے چنل کو سبسکرائب کرے گا پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ اپنا بہتری سے خیال رکھئے گا جہین